گاہوں کے ساتھ ہو رہی کرورتہ کو لے کر مخمتری یوگی ادیتنات نے قصبے با گاؤں میں گوشالہ بنانے کے آدیس دیئے تاکہ گاہوں کی سیوا کی جا سکے لیکن کوشامبی جنے کے مکھیالے منجنپور میں بنے گوشالے میں گاہوں کو نہ تو بیٹھنے کی جگہ ہے نہ تو کھانے پینے کی بیوستہ نگر پنچائت کے جس پرسر میں گوشالہ بنایا گیا ہے اس ایریے میں پانی بھرا ہوا ہے گوونز کے کیچڑ میں بیٹھنے کی وجہ سے کئی گوونز بیماری کی چپیٹ میں آگئے ہیں گاہوں کے ساتھ ہو رہی کرورتہ کو دیکھ کر ویسندو پرسط کے نگرہ دیش روپیندر کمار شرما نے اس کی شکایت جلادکاری کوشامی مریض کمار برما سے کی ہے وہی کیمرے کے سامنے آئے بینہ جلادکاری نے کہا ہے کہ اس کی جانچ کی جائے گی اور جو بھی دوشی ہے کاروائی ہوگی دراصل گوشالہ بنانے کی آدھیس جن کے کندے پر گاہوں کے رکھ رکھاؤں کی ذمہ داری تھی انہوں نے محض اپنی اپچارکتہ نبھائی ہے جس کے کاروائی گوونز کی حالت بس سے بطر ہوتی چلی جا رہی ہے پبلک سمچار کے لیے شاریب بریزوی کی ریپورٹ جو بنایا گیا ہے پھونڈوں سے ایک دم گلت ہے اور اس میں جو ہے پورا پانی بھرا ہوا ہے اور پریب لگوک بیس پچیس کی گوو ماتا اس میں آئے ہمارے ماننی یوگی جی جو ہے کہ آدیسہ نو سار جو کاروائی ایس ڈی ام اور میتا والم کے دورہ ہوا ہے یہ بہت گلت ہوا ہے اور یہ کریب لگوک تین چار گائیں جو ہے بیمار پڑی ہیں نہ تو اس کا علاج ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی چارے کی گوہ ستھا ان کو کھولی کھولی چھت بھی نہیں ہے کھولی ان کو رکھا گیا ہے نہ تو کوئی گوہ ستھا کی گئی ہے یہ بہت ہی گلت ہے ان کے اوپر کٹور کاروائی ہونی چاہی ہے تین چار گو ماتا بیمار بھی ہیں آپ نے کیا دیکھا میں نے دیکھا وہ تڑپ رہی ہے اور میں نے کافی پریاک بھی کیا لیکن سوڑا سا ایک دو جانور ایسے تھے کہ میں وہ اندر جاڑا بھی سے جان نہیں پایا اور تسا تو بہت دربناک ہے اب کو اسے میں کیا بیان کروں میں آپ نے اپنا پرچیو میرا روپین کما سرما بس مندی پرچیو نگرہ بیان